بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج کے اس وی لاغ میں ہم ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ سٹوری ایک ایسی حقیقت ہے پاکستان کی سیاست کی جس کے تھروں اصل میں پاکستان کی سیاست کو بار بار کنٹرول کیا گیا جی ہاں وہ سٹوری ہے این ار او کی جو عمران خان صاحب کو بھی بار بار آفر کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اس کو اس لیے ریفیوز کیا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ بریڈ ہیں ڈیفرنٹ طرح کے سیاست دان ہیں ابھی بھی ان کو حالی میں دوبارہ ایک برپور کوشش کی گئی ہے جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ سیاست سے علیدگی کے لیے مان جائیں اور آپ چپ کر کے پاکستان سے باہر یوکے جانا ہے یا دوبائی جانا ہے اس پر امادہ ہو جائیں تو آپ کی زمانتیں کروا دی جائیں گی آپ کو باہر جانے کا موقع دے دیا جائے گا کیسز جہاں ہیں وہاں روک دیے جائیں گے اور آپ پھر پانچ سال کے لیے ملک سے باہر رہیں جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر ہے میں اگلے بیس پچیس سال جیل میں ہی رہوں مجھے یہ آپ کی آفر قبول نہیں ہے یہ کب ہوا کیسے ہوا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی کہ عمران خان صاحب کو یہ کب آفر کی کس نے کی اور ابھی ریسنٹلی دوبارہ کب کسی نے کی اور کیوں کی اور کیوں فیل ہوا وہ سب کچھ لیکن اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اکثر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلان نے این ارو کر لیا نواز شریف صاحب ایگریمنٹ کر کے نکل گئے زرداری صاحب نے این ارو کر لیا بینظیر صاحبہ نے کر لیا کانڈولیزہ رائی صاحبہ کی کتاب کے اندر موجود ہے یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ سب کچھ ہمیں ہماری سیاست کی جو کتنی فرجائل ہے ہماری سٹیٹ کرافٹ ہماری سیاست ہمارے سیاستدان اور یہ تمام چیز ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سیاستدان اپنے آپ کو کتنا ورنربل سمجھتے ہیں اور پھر اس ورنربلٹی کے اندر ان کو کس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آئندہ ان کی سیاست کے رخ کو متعین کرتی ہیں آصف زرداری ہوں بینظیر شہید ہوں یا نواز شریف ہوں ظاہری بات ہے جو این آر او انہوں نے سائن کیے یا لیے وہ خوشی سے تو نہیں لیے ہوں گے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے ظاہری بات ہے کرپشن تو زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب انہوں نے دبا کے کی لیکن کرپشن سے کوئی ایک منٹ کے لیے سائن پر رکھنے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے پاس اس وقت سوائے این آر او لینے کے اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا اور اگر یہ این آر او نہ لیتے تو پھر ساری عمر جیل کے اندر سڑتے اب جیل کے اندر ان کو آپ کہیں گے کہ اصول کے اوپر انسان کو جیل کے اندر سڑ لینا چاہیے جی بلکل ایسا ہی ہے اور وہ تب ممکن ہے اگر آپ نظریہ کی سیاست کر رہے ہیں اگر آپ نظریہ کی سیاست کر رہے ہیں تو آپ یقینی طور پر پریفر کریں گے کہ آپ این آر او لے کے کسی اور ملک میں جائیں اس سے زیادہ آپ کہیں زیادہ پریفر کریں گے کہ آپ اپنے ملک کی جھیل کے اندر رہیں لیکن یہ تو تب ہی ممکن ہے جب آپ کی آپ کا جو تھوٹ پروسس ہے آپ کا جو نظریہ ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے نہ کہ آپ کا لوٹ مار کا پیسہ مقدم ہے نہ کہ آپ نے اپنی اولاد کو آگے پرائیم منسٹر بنانا ہے نہ کہ آپ نے جو لوٹا ہوا باہر مال رکھا ہوا ہے اسے بچانا ہے اگر وہ ساری چیزیں مقدم ہیں اور آپ نے لوٹ مار کی ہے تو پھر نظریہ کہے کا اور کب نظریہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کیوں کھڑے ہو سکتے ہیں اور کون آپ کو کھڑے ہونے دے گا نظریہ پہ پھر آپ کو کوئی نظریہ پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا اب آپ کہیں گے کہ پھر عمران خان صاحب کیسے کھڑے ہیں ابھی تک نظریہ پہ انہوں نے این آر او کیوں نہیں لے لیا میں نے آپ کو کہا میں ابھی بتاتا ہوں کہ حالی میں این آر او کب آفر ہوا انہیں دوبارہ یا انہیں آفر کب ہوئی کہ آپ باہر چلے جائیں تو آپ کہیں گے عمران خان نے پھر کیوں نہیں لیا بھائی اس لیے نہیں لیا کہ عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی عمران خان کے اوپر کسی کیس کا کوئی ثبوت موجود نہیں اگر عمران خان کی بھی پنامہ پیپرز کے اندر پراپٹیز نکلی ہوتی عمران خان کی بھی باہر کی گورنمنٹس نے ٹیپس کی ہوتی ہیں ٹیلی فون کالز جہاں وہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہوتے کہ بھائی فلان فلان جگہ میں نے پیسہ چھپایا ہوا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک مشہور زمانہ کتاب میں ذکر ہے کہ بینظیر شہید صاحبہ کی جو ٹیلی فون کال تھی وہ بلاول زرداری صاحب کے ساتھ اس کو شاید ٹیپ کیا گیا تھا اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے جس پر وہ کمپرومائزڈ ہوتے تو انہوں نے بھی چپ کر کے کہنا تھا کہ حضور دین آنا رو ہم چپ کر کے نکلتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں بہت سارے لوگوں نے آدھے گھنٹے میں پارٹی چھوڑنے کی پریس کانفرنس کر دی ہمارا ہی حصہ تھے وہ ظاہری بات ہے کمپرومائز تھے کوئی نہ کوئی مجبوری تھی ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کی تو کوئی نہ کوئی فائل موجود تھی جس کی وجہ سے بھاگنا پڑا اب عمران خان صاحب نظریہ کا اس لیے دفاع کر پا رہے ہیں کہ نہ انہیں آپ پیسوں سے خرید سکتے ہیں نہ انہوں نے خود مال بنایا ہوا ہے نہ باہر سٹیش کیا ہوا ہے نہ ان کی کوئی ویکنس آپ کے ہاتھ میں تو معاملہ بن نہیں رہا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کو توڑنے کا عمران خان کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو جان کا خطرہ ڈالو اس کی عزت کا خطرہ ڈالو ان کو ان کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی کو جیل میں کرنے کی دھمکی دو ان کو جیل میں لے جاؤ تاریخ کوئے میں رکھو بدترین وہاں پر سلوک کرو گندہ کھانا دو گندے حالات میں رکھو گندی گرمی کے اندر رکھو گندے باتھروم کے ساتھ رکھو تو جب آپ ایک ایسی ورڈ رناؤنڈ پرسنیلٹی کو اور ایک ایسا بندہ جس نے پاکستان کے لیے صرف عزت کمائی ہو جب آپ ایک ایسے شخص کو آپ اتنے گندے حالات میں رکھیں گے تو نورملی ریزلٹ کیا آئے گا وہ ٹوٹ جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ کے کہے گا کہ میں یہاں اور نہیں رہنا چاہتا مجھے این آر او دے دیا جائے اور وہ این آر او لے کے باہر چلا جگہ اب آپ کہیں گے یہ این آر او لینے میں تو لیڈر کا اپنا فائدہ ہے ایک ہی کام ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کیجولٹی کو اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے وہ اگر کسی کو انہوں نے حکومت سے نکالا ہے تو نکال تو دیا ہے اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ نکالنے کا جو ملبا ہے وہ ان پر تاریخ کی تاریخ کے ورکوں میں وہ ملبا ان پر نہ رہ جائے بلکہ وہ ملبا شفٹ کریں کسی طریقے سے اب شفٹ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندے کو جب آپ نے نکال دیا زیادتی کر دی تو شفٹ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے نرو کر لے جب وہ نرو کر کے جائے گا کمپرومائز ہو گیا عوام کو بزدل لگے گا عوام کو لگے گا تو اس نے کمپرومائز کر دیا اس نے ہم سے دھوکہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ صاف ہو گئی وہ گرد آپ کے اوپر پڑ گئی اس لیے نرو لگ اس بندے کو کیونکہ وہ فسا ہوتا ہے اس کی مجبوری لگ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں نرو کا تھرو ہو جانا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ جب مشرف صاحب نے مرہوم نے نرو نواز شریف کو دیا اور ظاہری بات ہے سعودی فرما روا اور ان کی انوالمنٹ کی وجہ سے دیا تو مشرف صاحب نے آپ ذرا غور کیجئے کہ اپنے لیے کیسا بلینک چیک لے لیا سعودی عرب سے نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھتے ان کو سزا دے لیتے ان کو چار سال زیادہ سزا لے لیتے اس سے مشرف مرہوم صاحب کو کیا ملنا تھا مشرف صاحب کو نہ صرف بلینک چیک ملا سعودی عرب کی دوستی ملی اعتماد ملا سعودی عرب نے انہیں انڈورس کیا ان کی مدد کی ان کو ساتھ دیا بلکہ جب انہیں اسیری میں باہر جانا پڑا جب انہیں ملک بدر ہونا پڑا جو ان کو سزا ہوئی کیس میں اس کے بعد تو آپ صدارت سے ہٹنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنے عرب روپے ان کے اکاؤنٹ میں کتنی بڑی رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی اور وہ بھی کہا جاتا ہے رپورٹیٹلی موبینا طور پر کہ وہ بھی ایک عرب کنٹری سے توفہ تن ان کو وہ پیسے ملے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے انہوں نے کہا مجھے فلان نے توفہ دیا تھا تو آپ یہ گوھر کیجئے کہ نواز شریف کو جب باہر بھیج دیا دس سال کے لیے ایگریمنٹ کرا لیا نواز شریف صاحب کو بھی کانا کر دیا ان کا بھی ڈنگ نکال دیا ان کی پارٹی بھی کمزور کر دی اپنی جان بھی چھڑا لی اپنی حکومت بھی سٹیبل کر لی کیونکہ نواز شریف باہر چلے گے کمپرومائز ہو گئے اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ایک لانگ ٹرم رشتہ بنا لیا ایک کیپٹل بنا لیا ایک گوڈویل بنا لی تو اس لیے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے این آر او تھرو ہو جائے یہ ان کی ڈیزائر ہوتی ہے اور ہر صورت ہو جائے تو اس لیے عمران خان صاحب کو بھی پیسوں سے انہیں نہیں کیا گیا ان کی کرپشن نہیں تھی اسی لیے بیرونی جگہ سے بھی کہیں سے دباؤ ابھی تک اس طرح کا نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی انٹرسٹ کو ہمیشہ پریفر کیا باہر کسی کے انٹرسٹ کو پریفر نہیں کیا جو آج آ کے عمران خان کی وقالت کرے باقی کوئی کیوں کرے گا جس کو عمران خان نے out of the way فائدہ ہی نہیں دیا تو اب معاملہ یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو این آر او دینے کی بہت ساری کوششیں ہو چکی ہیں جو ریسنٹ کوشش ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ پچھلے چاند دن کے اندر ہوئی ہے اور اس کو کسی اور نے ریپورٹ نہیں کیا اس کو جیو ٹی وی نے ریپورٹ کیا ہے اور یہ ریپورٹ کیا ہے انیس اگست کو اور یہ تقریباً صبح کے ساڑے نو بجے انیس اگست کے نو بج کے تیئیس منٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیو ٹی وی نے ریپورٹ کیا لیکن تھوڑی دیر کے اندر پریشر آیا پریشر جہاں سے آتا ہے وہ جو لال پمپ ہوتا ہے جس میں سے زیادہ پانی نکلتا ہے پریشر وہی سے آتا ہے وہاں سے پریشر آیا تو جیو ٹی وی کو فوراً یہ اپنی سٹوری ڈیلیٹ کرنی پڑی واپس لینی پڑی اور بنیادی طور پر یہ سٹوری درست تھی میں نارملی جیو پہ تنقید کرتا ہوں لیکن یہ سٹوری درست تھی اور یہ سٹوری جیو ٹی وی کو کہاں سے ملی اس کا بھی مجھے پتا ہے اور ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اتنے دن گندے ترین سیل کے اندر رکھنے کے بعد بترین حالات کے اندر رکھنے کے بعد بترین کھانا دینے کے بعد گندہ بستر گندہ باتھروم کپڑے نہیں دلنے دے رہے تمام ظلم کے باوجود ان کو لگتا تھا کہ عمران خان ٹوٹ جائے گا گرمی بہت ہے اور اب جب ان کو اینارو آفر کریں گے تو وہ کہیں گے ہاں جی لائیں میں جاتا ہوں میں سائن کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں سیاست سے علاقہ ہوتا ہوں عمران خان کو جب آفر لے کر دو لوگ گئے وقت آنے پر میں آپ کو نام بتا دوں گا وہ کون لوگ ہیں ابھی مناسب وقت نہیں ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جب وہ دو لوگ ان کے پاس گئے ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں تھے وہ لوگ ان کا عمران خان صاحب کی پارٹی یا عمران خان صاحب کی ٹیم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ دو لوگ وہاں گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ آفر کیا تو عمران خان صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھیں میں وزیر آزم بننے کے لیے میں نے سیاست نہیں کی تھی آسانی کے لیے اسائش کے لیے لوٹ مار کے لیے میں نے سیاست نہیں کی تھی میں نے سیاست ایک نظریہ کے لیے کی تھی پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کی تھی پاکستان کے غریب کو اٹھانے کے لیے کی تھی اپنے ملک کی لانگ ٹرم بہتری کے لیے میں نے سیاست کی تھی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت میری ملک کی بہتری اس چیز میں ہے کہ میں جیل میں رہوں این آر او لے کے باہر نہ چلا جاؤں اگر میں این آر او لے کے باہر چلا گیا تو جن تمام لوگوں نے میرے ساتھ پاکستان کے ساتھ امیدیں جوڑی ہیں ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اس لیے آپ کی خیر خواہی کا شکریہ کیونکہ وہ خیر خواہ تھے جو لے کے آئے تھے پیغام آپ کی خیر خواہی کا شکریہ لیکن میں یہی رہوں گا پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال جتنی دیر مجھے رہنا پڑے مرنا پڑے وہ بھی مروں گا لیکن میں این آر او لے کے باہر نہیں جاؤں گا اب یہ سچویشن ہے جی وجہ میں نے آپ کو پوری سمجھا دی این آر او کیوں دیا جاتا ہے کیوں لیا جاتا ہے کیا حالات پیدا کیا جاتے ہیں کیوں باہر کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ گوڈویل بن دی اس دفعہ بھی ایسی ہی کوششیں کی جا رہی ہیں سب کچھ لیکن جس کا نام عمران خان ہے وہ نظریہ کی سیاست کر رہا ہے اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ان کے پکڑے جانے سے پہلے جب ان کو یہ جالی سزا دی گئی اور جیل میں بھیجا گیا اس سے تین دن پہلے میری ان کے ساتھ تفصیلی اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ اب آپ کو آن قریب مجھے لگ رہا ہے یہ جیل بھیجیں گے جس طریقے سے مقدمہ چلا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے این آر او آفر کرنا ہے انہوں نے باہر غلط سٹوریاں بریک کرنی ہے کہ آپ نے ہاں کر دی تو آپ مجھے بتائیں اس ٹائم کیا نیرٹیف دینا ہے انہوں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے جب تک تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان زندہ ہے تو تم نے تردید کر دی نہیں ہے بغیر پوچھے بغیر میرے میرے پیغام آئے ہوئے کیونکہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں اپنی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو اس لیے جیو ٹی وی نے یہ سٹوری کی یہ سٹوری اس حد تک درست تھی کہ ان کو این ار او آفر کیا گیا ہے ملٹیپل ٹائم ہوا ہے اور یہ آخری جو ہوا یہ بلکل درست سٹوری تھی جیو ٹی وی کی لیکن پھر انہیں پریشر دیا گیا لال پم کا اور اس سے پھر انہوں نے سٹوری کو ریٹریکٹ کر لیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن آپ سے میں نے یہ شیئر کرنا ہے کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو نماز میں عمران خان کے لیے دعا ضرور کریں آپ اپنے اللہ سے ضرور مانگیں کہ وہ شخص جو آپ کے لیے کھڑا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اس کا یہ سفر جو جیل کے اندر کا ہے وہ آسان اور وہ باہر نکل کے دوبارہ پاکستان کی اور آپ کی خدمت کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد